آج آغاز محرم ہے اسلامی نیا سال ہے پہلی محرم سات ہی سات شہادت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے اس زمن میں سیرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ چل رہا ہے اس لیے شہادت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو تفصیلن میں آج بیان نہیں کروں گا جب اس کا مقام آئے گا اس کو وہاں بیان کروں گا لیکن آج آپ کے سامنے ایک حدیث ضرور بیان کروں گا یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور درجہ صحیح کی حدیث ہے کیونکہ بخاری شریف میں ساری کی ساری حدیث درجہ صحیح کی ہیں اس لیے اس کا نام ہی صحیح البخاری ہے اس کو کہنے کی وجہ اس لیے پیش آتی ہے کہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ ایک صاحب کے سامنے میں نے صحیح مسلم کی روایت پیش کی تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ بھئی یہ روایت میں تو زوف ہے میں نے کہا بھائی اگر یہ ضعیف ہوتی تو اس کا صحیح مسلم میں کیا کام بھائی جب کتاب کا نام ہی صحیح مسلم ہے تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ اس میں جو روایتیں ہیں وہ ساری درجہ صحیح کو پہنچتی ہیں تو وہ خاموش ہو گئے کیونکہ ان کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ اس مسئلے سے اگری نہیں کرتے تھے تو انہوں نے تو اس میں کوئی نہ کوئی نوک جھونک کرنی تھی کہنے لگے پہلے کہ بھائی درجہ صحیح کی حدیث پیش کریں تو اب اور تو کچھ کہنی سکتے تھے آگے سے یہ فرما دیا تو خیر باران اس لیے کبھی کبھی میں جو ہوں اس کی وضاحت اس لیے بھی کر دیتا ہوں کہ کوئی آدمی اس کے ذہن میں اس طرح کی کوئی بات ہو تو وہ نکل جائے باران اس کے راوی جو ہیں وہ مصور بن مخرمہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو زخمی کیا گیا تو انہوں نے تکلیف کا اظہار کیا تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے حضر اور فضا کرنے پر ان کو گویا ملامت کرتے ہوئے کہا کہ یا امیر المومنین یہ اظہار تکلیف تو آپ کی شان کے شائع نہیں ہے آپ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہے اور آپ کی صحبت بہت اچھی رہی ہے پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے رخصت ہوئے تو حضور آپ سے بہت خوش اور راضی تھے پھر آپ حضرت ابوبکر کی صحبت میں رہے اور ان کے ساتھ آپ کی صحبت بہت اچھی رہی پھر جب آپ سے وہ جدا ہوئے تو آپ سے وہ بھی خوش اور راضی تھے پھر اپنے ایام خلافت میں آپ مسلمانوں کی صحبت میں رہے اور ان کے ساتھ بھی آپ کی صحبت خوب رہی اب اگر آپ مسلمانوں سے جدا ہوں گے تو مسلمان آپ سے راضی اور خوش ہوں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے یہ سن کر کہا تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا جو ذکر کیا ہے اور آپ کے راضی اور خوش رخصت ہونے کا جو ذکر کیا ہے تو یہ ایک خدا کا احسان ہے جو خدا نے مجھ پر کیا ہے پھر ابو بکر کی صحبت اور خوشنودی کا جو تم نے ذکر کیا ہے وہ بھی مجھ پر خدا ہی کا ایک احسان ہے اور اب جو تم مجھ کو جزا و فضا کرتے ہوئے دیکھ رہے ہو وہ تمہارے اور تمہارے دوستوں کے سبب سے ہے یعنی اس خوف سے کہ میرے بعد کہیں تم فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤ قسم ہے خدا کی اگر میرے پاس زمین بھر سونا ہوتا تو عذاب الہی کے بدلے میں اس کو قربان کر دیتا اس سے پہلے کہ میں خدا کو یا اس کے عذاب کو دیکھوں اللہ اکبر اللہ اکبر یہ دین و ملت کی غم گساری حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو تھی اپنے بارے میں یہ غم نہ تھا بلکہ امت محمدی کے بارے میں تھا کہ کہیں یہ بعد میں فتنوں میں مبتلا نہ ہو جائے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اسی زمین میں ایک اور بخار شریف کی حدیث بھی آج آپ کو سنا دیتے ہیں اسلم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر کے حالات مجھ سے دریافت کیے چنانچہ میں نے ارس کیا کہ یا عبداللہ ابن عمر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد میں نے عمر سے زیادہ کسی کو نیک کاموں کی کوشش کرنے والا اور نیک کام کرنے والا نہیں دیکھا یہاں تک کہ عمر آخر عمر کو پہنچے یعنی کہ پھر ہم میں نہ رہے اسی طرح ابن ماجہ میں حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے وہ شخص میری امت میں جنت کے اندر بہت بلند مرتبے والا ہے ابو سعید راوی کا بیان ہے کہ ہماری رائے میں وہ شخص جس کا ذکر حضور نے فرمایا ہے وہ عمر بن خطاب تھے اور جب تک انہوں نے وفات پائی ہمارا خیال یہی رہا تو یہ تو صحابہ کرام کے اندر ایک بہت ہی بڑی رائے تھی جس کا انہوں نے اظہار کیا کہ ہم تو اسی خیال میں ہیں کہ وہ عمر ہی ہیں جن کے بارے میں اس خیال کا اظہار کیا گیا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جنت کے اندر اگلے پچھلے جس قدر ادھیر عمر کے لوگ ہوں گے ان سب کے سردار ابو بکر و عمر ہیں سوائے نبیوں اور رسولوں کے ان کے سردار نہ ہوں گے اسے امام ترمیزی نے روایت کیا ہے اور ایک اور بڑی بتے کی بات بتا دوں اسے ابن ماجہ نے جو روایت کیا ہے نا اس کے راوی بتائے کون ہیں اس کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تو ترمیزی میں انس ابن مالک راوی ہیں اور ابن ماجہ میں سیدنا علیہ مرتضی راوی ہیں تو وہ سن لے جو بغض اہل بیعت اور بغض صحابہ کے قائل ہیں کہ اگر ان میں آپس میں کوئی بغض ہوتا تو سیدنا علیہ حدیث کو کبھی بیان کرتے کبھی نہ کرتے اسی طرح حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میں نہیں جانتا کہ کب تک تمہارے درمیان رہوں گا پس تم میرے بات ابو بکر اور عمر کی اقتداء و مطابعت کرو یہ ترمیزی شریف کی حدیث ہے امام بحقی ایک روایت لاتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس بات کو بعیدس خیاس نہیں خیال کرتے تھے کہ تمانیت سکینت سکون اللہ نے عمر کی زبان پر دی ہے کہ عمر کی زبان پر یہ چیز ہوتی ہے یعنی وہ جو بات کہتے ہیں اس سے سکون اور اتملان حاصل ہوتا ہے امام بحقی اس کو روایت کرتے ہیں دلائل النبوہ میں بہرحال یہ چندے کا حدیث میں نے آج آپ کے سامنے جمع کی ہیں اس ملاسبت سے کہ آج پہلی محرم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے تاکہ اسلام کے اس سکوت کے بارے میں اور ان کے عالی مقام کے بارے میں ہمیں بھی آگاہی ہو وما علینا إلا البلاغ